بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں گے اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جناب سید محمد زفر یعنی ایسم زفر جو ہیں سابق وفاقی وزیر قانون ممتاز دانشور اور تقریباً ایک درجن کتابوں کے مصنف اور انتہائی بیب انسان بہت اچھے اور بہت بڑے قانون دان اور ایک بڑے مذہبی یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مغفر کرے کشفی صاحب مرہوم کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی ترویج کے لیے بڑا کام کیا اور خدمات انجام دیں اور رنگون میں اور بھرسگیر میں بے شمار اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو رائے حدایت پر لانے کی کوشش کی اور شاہ صاحب بھی جو ہے یہ بھی جس کو صحیح سمجھا ہے اسی پر کار بند رہے ہیں اور بڑی کمیٹمنٹ سے پاکستان پاکستان ہوئے ہیں اس جون ہے اور یہ بہت عیم کیا ہے اسی پر کمیٹمنٹ موکر ہے اسی پر کار بھی جو ہے haben کو پر کچھ رہے ہیں اور انجام ثقیت بھی رہے ہیں جس چیز سے نشاندہی شروع کروں گا وہ آج کل میں ایک بیان آیا تھا ہمارے وزیر آزم صاحب کا کہ ہم اپنا پانچ سال پورا کریں گے مجھے کچھ حیرانگی ہوئی اور تجب ہوا سیاسی جماعتیں سیاسی حکومتیں یہ کہ ہم نے اتنے سال پورے کرنے ہیں یہ نہیں کرنے کی بات نہیں کیا کرتے بلکہ ان کی گفتوک ہونی یہ چاہیے اور مقصد یہ ہونا چاہیے جس کو کہتے کہ حکومت کرنے کی اولیت کیا ہے آپ کی کہ ہم ملک کو آسودگی دیں گے آرام دیں گے ان کے حالات درست کریں گے اگر وہ کہتے کہ ہمارا حدف یہ ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے تو کوئی بات سمجھ آتی کہ ہم ملک میں سے مہنگائی کم کریں گے ہم نے کرپشن کو نہیں آگے جانے دینا روک لینا ہے آج سے ہماری قابی نہ آدھی ہو جائے گی اگر اس قسم کا بیان دیتے تو مجھے بھی آپ کو بھی خوشی ہوتی لیکن یہ کہنا ہے کہ ہم حدف پورا کریں گے جب جمہوریت حکومت میں رہنے کا نام ہو جائے جب جمہوریت کا مطلب ہے کہ ہم نے اقتدار اپنے کو قائم رکھنا ہے تو پھر خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں یہ اکثریت کی یہ خوشش کہ ہم ہمیشہ حکومت میں اور ایک پورا پیرٹ حکومت کا مکمل کریں یہ آمریت سے بتر ہوتی ہے میں اسے شاہ صاحب اگر ان کی اس کامیابی کے علاوہ کہ ابھی تک صدر زرداری بیٹھے ہوئے ہیں اور یوسف رضا گلانی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کوئی مایکروسکوپک کوئی لگا کے انسٹرومنٹ کوئی ان کی کامیابی آپ کو طول و عرض میں نظر آتی ہے ملک کے افسوس کی بات ہے کہ اسے مایوسی پھیلتی ہے اگر میں کہوں کہ بلکل کوئی نظر نہیں آتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل سے اگر کوئی بات پوچھے آپ تو میں یہ بڑا کوئی پلاس نظر آیا ہوئے ہمیں نظر نہ ہو سکتا ہے میں نے آنکھوں پر کوئی تحصیم کی پٹی باندھی ہو مجھے تو کوئی میبی دیر رائیڈ دیکھیں جن چیز پہ وہ اپنا جھنڈا اور بلند کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے وہ آئینی ترمیم ہے اٹھار میں آئینی ترمیم فیر اناف فیر اناف بس سے کوئی ملک کو فائدے تو نہیں پہنچیں گے نا آئین کے الفاظ آپ کا پیٹ نہیں بھرتے چینی کی قیمت کم نہیں کرتے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے اس کی رکاوٹ نہیں کرتے جو پیسہ ملک سے باہر جا چکا وہ واپس نہیں لے کر آسکتے عدلیہ کا احترام عوام نے قائم کیا وہ دن بدن نیچہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو مجھے تو سچی بات ہے مایکرو اینڈ مایکرو لیبل پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا بقام تھا آپ نے ذکر کیا سابق وفا کی وزیر کا انیس سو پینسٹ کا زمانہ تھا میں آپ کو یقین دل آتا ہوں جہام جاتے تھے عزت پاسوس ہوتی تھی وقار پاکستان کا نام ہوتا تھا پاکستان کے لیے لوگ آنکھیں بچھاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نیا ستارہ اُبھر رہا ہے آج وقار کا یہ عالم ہے کہ ہم جو کسی زمانے میں برابری کی بات کرتے تھے کہ کوئی بڑا فرد شخصیت بین الاقوامی وہ تہلی نہیں جا سکتا جب تک کہ پہلے اسلام آباد نہ آئے اور اسلام آباد سے ہوگے بے شک دیلی چلا جائے برابری کے وہ ہاں جو بابا نے بڑی آسانی سے کہا کہ جی میں اگلے سال آؤں گا اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارا نام ہر جگہ اس انداز سے لیا جا رہا ہے بڑی بیزتی سے محسوس ہوتی ہے تو آپ جب پوچھتے ہیں کہ اچھا سا کام میں کہتا ہوں کہ اچھا کام تو بے شک نہیں ہوا کوئی برے کام ہی رک جاتے برے کام بھی نہیں رک جاتے تو ہم ایسا سوسائیٹی ایسا سٹیٹ کیون نہیں کر رہے کیون نہیں کر رہا ملک امپلوشن والی بات آپ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں اپنے بوجھ ہی تھے دب جائے اس سے تو میں ابھی تک انکار کرتا رہتا ہوں کچھ دلائل بھی ہے میرے پاس اور دلیل میری یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں ایک معاشرہ جس کو آپ کہتے ہیں سیول سوسائیٹی اس سے کچھ ایسی ہمیں تقویت ملتی ہے جس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھی امپلوشن کا وقت نہیں آیا حکومت بڑی فیل ہو رہی ہے حکومت کی فیلئر میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی ہے سر بات یہ ہے کہ اگر ہماری وہ پارٹیاں جو واقعی جن کے پاس بڑی تعداد ہے پارلیمنٹ میں وہ جس کو آپ کہتے ہیں فرنڈلی اپوزیشن اس سے نکل آئیں اور صحیح اپوزیشن کا رول ادا کریں صحیح اپوزیشن کا وہ رکاوٹے جو اپوزیشن ڈالنی ہوتی ہیں وہ ڈالیں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو چارٹر آف کو آپریشن یہ لوگ کہتے ہیں اس کو ہم نے چارٹنے جو ابھی آپ نے لوگ ملک کے علاقات بتایا ہے جو فرنٹیر میں ہو رہا ہے جو فاتا کی صورتح آ رہا ہے جو آپ ملک کے آپریشنز کر رہے ہیں یعنی گجرات جیسے یعنی زل میں پنجاب کا ہے یہ مطلب ہے شرم آتی کہتے ہوئے ایک سابق وزیر میرے شو میں آئے ہیں انہوں نے کہا 72 مرڈرز in one month only in one district اور جو لوگ رسے پکڑ کے سو رہے ہیں دیہات میں جو شہروں میں کسی کا سندھ میں جائیے تو آپ کو بڑی بڑی خبریں مریں گی ایوانوں سے گنڈے اور بدماش نکلتے ہیں ایوان اقتدار سے اور وہیں جا کے پھر پناہ لے لیتے ہیں تو یہ صورتحال تو ہے تو اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اپوزیشن نے اپنا رول نہ اپلے کیا جو کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپوزیشن نے محاکہ نام لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ none of them is a free agent people's party ایم کیم این پی کاف نون فلان 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 جو بھی جن کے پلے کچھ بھی ہے نا وہ ایک given agenda کے اوپر ہے جی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں بات ان کی یہ زباں میری ہے تو یہ کوئی باری کے انتظار میں ہے جو جس کو ملا ہویا ہے کھوئی محیش چل رہی ہے جنرل میسج یہ ہے کہ ناہل اور بدنوان ٹولہ ملک پر مسلط ہے ایک کچھ لوگ یہ ہیں میرے جیسے کہتے ہیں کہ شباہ شریف کیا تک وہ نا کرپٹ ہے نا کرمنل ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے سبھی ملک کے اور صوبے کے کیا حالات میں فرق پڑھ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ جو سارے کے سارے resign to the situation اور giving passive resistance to the negative forces جی اور کسی طرح کا کوئی initiative لینے کو تیار نہیں اور حد تو یہ ہے کہ ساری عمر جہاں آپ نے practice کی ہے اور سارے آپ کا احترام کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ کا جو لسٹر تھا برم تھا اکھڑ گیا وہ بھی trivialities میں اور معمولی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں ان کے پاس بھی اور جو حالات بن گئے ہیں وہ بھی brief case اور باوروان اور باقی جو ہے نا کس طرف جائے کس سے منصوی چاہے آپ فرمائیں آپ نے ایک عمر گزار دی ایسی ملک کی بہتری کے لیے لوگ یہ بھی اعلان کرتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں خوش آئند اعلان ہے کہ مارشاللہ نہیں آئے گا نہیں آنا چاہیے بالکل نہیں آنا جی میں بھی کہتا ہوں لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو آسمانی آفات ہیں نا یہ پوچھ کر نہیں آیا کرتے ہیں یہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہ آتے ہیں نہ رکھتے ہیں ان کی وجوہات اور ہوتی ہیں زلزلہ آتا ہے کیونکہ جب زمین کے نیچے سے ٹائٹانک پلیٹس ہلنی شروع ہو جاتی ہیں سلاب آتے ہیں کیونکہ آسمان سے بارش بہت ہوتی ہے یہ محول رہا جس کا میں اور آپ نے مشترکہ ذکر کیا ہے تو کیا ہو جائے گا میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات کہنے لگاؤں اس سے پہلے کہ غیر آہینی اقدامات سیاسی جماعتوں کے کہنے یا موجودی کی وجہ سے آتے تھے یا اس وجہ سے آتے تھے کہ عوام کو کوئی دلشیس بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آئے یا نہ آئے اب خدا نخواستہ اگر یہ تبدیلی آئی تو یہ عوام کے مطالبے پر آئے گی اور اگر عوام کے مطالبے پر آئے تو یہ اس طرح کی کمزور قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی یہ بڑی سخت گیر تبدیلی ہوگی یہ ساری قرآ پوٹ جائے گی یہ بلکل مختلف شکل ہوگی اس کی کیونکہ عوام کے سہارے سے عوام کے تقاضے سے جو چیز آتی ہے پھر وہ اس کی مثالیں تاریخ میں فرانس کے ریولوشن سے ملتی ہیں وہاں جب تبدیلی آئے باقی ایمنیوز تو سارے آپ نے بند کرا دیئے اگر بند ہوگے تو پھر یہ آپ کے سامنے ہیں آپ نہیں مارے مارے پیرتے کبھی شباز چیف سے میرے رہے ہیں کبھی اس سے ملے کبھی ہوش کے ناخل لیں بھائی بس کریں آپ کی پارٹی وہ ابھی جو ہے میٹنگ کی ہے آپ اور چند دوسرے تھے جنہوں نے کہا کہ ادھر نہیں جانا بھل یعنی کوئی تمیز نہیں رہ گی کئی ہائی مورل گراؤنڈ کیا ہے بندوانی کیوں ہو رہی ہے ناہلی کیوں ہے اس کا کوئی تصد باب ہونا چاہیے پرو پیپل کوئی چیز نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ملکہ ہے کہ ہمیں اگر وہ کوئی پیکیج دے دیتے ہیں acceptable تو ہم شامل ہو جائیں کس چیز میں شامل ہونا چاہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتہ آپ نے حوالہ دیا کہ مارا مارا پھرتا ہوں نہیں فاردی ہے فاردی سیک اپ دی کنٹری نہیں پرسل اگرنڈائز نہیں بلکل نہیں معافی کی ضرورت میں آپ سے بلکہ تاہیت میں کہنے لگا ہوں میں مزید مارا مارا پھرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ وہ ایک کاؤز ایسا ہے جو پر رندے کی یہ تھالی جی کچھ نہیں میں اسی نقطہ نظر سے گیا تھا آپ جس چیز کا شاید حوالہ دے رہے ہیں میاں شاہباز شریف کے پاس ملاقات ہوئی تھی اور یہ بھی آپ کے ساتھ ہی میں شیئر کر لیتا ہوں کہ میں اپنے طور پر گیا تھا پارٹی کی طرف سے کوئی بینڈیٹ لے کر نہیں گیا تھا بلکل میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا اور میں گیا کیوں گیا کہ میں نے یہ بات کہی ان سے جا کر اور شکر ہے کہ وہاں چلے آپ سے تفصیل سنتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے ججوں جن کوئی پوری قوم نے ان کے حمایت کی تو وہ کیوں باگڈان کرتے کر گئے ہیں اور وکیل بھی تقسیم ہو گئے ہیں اس کا آپ سے اگر جواب لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے آپ جوڈیشری کی پوچھا جاتے ہیں پہلے جی ابھی آپ سے جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک